الحمدللہ رب العالمين السلام علی سید الانبیاء والمفصلین وعلیٰ علیہ وصحابہ اچمعین اما بعد امام مالک رحمت اللہ علیہ نے موتہ میں اور امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے اپنی سنن میں ایک روایت نقل کی ہے اور وہ روایت عطا بن جسار رحمت اللہ علیہ کی ہے جو تابعین میں سے تھے ایک دور حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور پھر اس کے بعد جن لوگوں نے آپ کی زیارت کی اور ایمان پر ہی انہیں موت آئی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تھا ایک لمحہ ہی کے لیے کیوں نہ ہو جیسے حجت الودا میں بعض لوگوں نے دور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تو یہ تمام دور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا تھا اور صحابی رضی اللہ عنہم ان کو کہتے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور مسلمان تھے اور اسلام ہی پہ انتقال ہوا اور جس آدمی نے اسلام کی حالت میں مسلمان ہو کر یا پہلے سے مسلمان تھا اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی کی زیارت کی اور پھر ایمان ہی کی حالت میں اس کا انتقال ہوا وہ تابعی ہوئے اور تابعین میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے برعکس ہر طرح کے لوگ شامل تھے یزید اور حجاج ابن یوسف جیسے ظالم لوگ بھی شامل تھے اور یہ ایسے لوگ تھے جن کے خلاف اس دور میں کفر کے فتوے دیئے گئے اور حجاج ابن یوسف کے متعلق تو یہ بات ہر طرح سے کتابوں میں آئی ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد اس کے ایمان کے قائل نہیں تھے اسے کہتے تھے کہ یہ شخص کافر ہو گیا ہے اور حجاج ابن یوسف نے اسی لیے بہت سے تابعین پر جو ظلم کیا اور چار ہزار کے قریب تابعین کو ایک چگہ شہید کیا تو وجہ اس کی ایک یہ بھی تھی کہ وہ اپنے آمال کو درست کرنے کی بجائے اس کفر کے فتوے سے چڑ گیا اور پھر اسی طرح جنہوں نے تابعین کی زیارت کی اور ایمان کی حالت میں اور پھر اس کے بعد ان کا انتقال بھی ایمان پر ہوا وہ طبع تابعین میں سے تھے تو یہ اطابن یسار رحمت اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں اور یہ تینوں دور یعنی حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا یہ یا دو دور مان لیں یا ایک مان لیجئے اور اس کے بعد تابعین اور طبع تابعین رحمہ اللہ ان سب کے ادوار یہ تین یا چار دور جو تھے یہ زمانہ خیر اور خوبی کا تھا اس میں خیر غالب رہی اور بنیاد کیا تھی کہ لوگوں میں سچائی تھی اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا تھا کہ سب سے اچھا میرا زمانہ ہے پھر میرے بعد والوں کا پھر ان کے بعد والوں کا یعنی طبع تابعین تک اور پھر اس کے بعد خرابی آئے گی تو پہلی بات جو ارشاد فرمائی تھی وہ یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کے معاشی حالات بگڑ جائیں گے یہ بھی نہیں فرمایا کہ ان میں شراب عام ہو جائے گی یہ بھی نہیں فرمایا کہ ان لوگوں میں نماز روزہ حج ان چیزوں کی کمی آ جائے گی سب سے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ تین ادوار یہ جب گزریں گے تو ان تین زمانوں کے بعد تم دیکھو گے کہ جھوٹ عام ہو گیا اور سچ ختم ہو گیا بس یہ ہے بنیاد ساری تباہی کی کہ جب معاشرے میں جھوٹ عام ہو جائے تو پھر ہر طرح کے نفاق کی جڑ پڑ جاتی ہے اور منافقت زندگی میں آ جاتی ہے اور جب قومیں مجموعی اعتبار سے جھوٹ کے رویے کو اختیار کر لیں اور وہ اپنی زبان سے بھی جھوٹ بولیں اور اپنے عمل سے بھی جھوٹ بولنے لگیں تو پھر ان کے لیے ترقی کی کوئی راہ نہیں کھلتی اور ان کا انجام سوائے تباہی کے کچھ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی خرابی جس کی طرف ارشاد فرمایا تھا اور لوگوں کو توجہ دلائی تھی وہ یہی تھی کہ آپ نے فرمایا سممہ یفتو والخذب پھر اس کے بعد تم دیکھو گے جھوٹ پھیل گیا ہے تو وہ جھوٹ جتنا پھیل جاتا ہے نفاق اتنا ہی بڑھ جاتا ہے یہ اطابن یسار رحمت اللہ علیہ تابعین میں سے تھے اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے سونے یا چاندی کا ایک پیالہ وہ انہوں نے فروخت کیا اور جو قیمت انہوں نے وصول کی تو وہ سونے کا معاملہ تھا یعنی انہوں نے سونے اور چاندی کا ایک پیالہ دیا اور اس کے عوض میں جو سکھے وصول کیے یا جو چیز بھی وصول کی وہ بھی سونا یا چاندی تھا اور وہ زیادہ تھا یعنی فرض کر لیجئے کہ انہوں نے جو جگ فروخت کیا یہ جو پیالہ تھا وہ ایک کلو کا تھا اور جب انہوں نے واپس لیا تو ایک کلو سے بڑھ کر سونا انہوں نے واپس لے لیا تو حضرت عبود دردہ رضی اللہ عنہ وہاں پر موجود تھے عبود دردہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ظاہر بڑے پرہیزکار اور بڑے عالی درجے کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے تھی ایک تابعی بتاتے ہیں کہ انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ تعالی انہیں کسی اچھے بندے کی صحبت دے کسی اللہ کے اچھے بندے کا دیکھنا انہیں نصیب ہو اس کے ساتھ رہنا نصیب ہو تو وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا اور میں نے حضرت ابود دردہ رضی اللہ انہوں کو دیکھا اور میں نے کہ میری دعا کی قبولیت آپ کی شکل میں ظاہر ہوئی تو انہوں نے کہ تم کہاں سے آئے ہو تو انہوں نے کہاں ابھی تو کوفہ میں وہ موجود ہیں جن کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تقیہ اور پاکیز کی سفائی کا سامان وہ اپنے پاس رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وہ سامان رکھتے تھے یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ موجود ہیں تو ان کے ہوتے ہوئے میرے پاس آنے کی کیا ضرورت تھی تو ابو الدردہ رضی اللہ کو اللہ علیہ نے ساری چیزیں ان آئت فرمائی تھی مال و دولت سے بھی خدا نے آخر پہ نوازا اور اخلاقی اعتبار سے ہر جگہ سچی صاف اور کھری بات کہنی یہ ان کی طبیعت میں شامل تھا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حضور عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی قدردانی اور ان میں سے ہر ایک کو اس کے مقام پر رکھنا اور اس کے مرتبے کو پہچاننا یہ حضرت عبداللہ رضی بس معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے اس طرح کی خرید و فروخت سے منع کیا ہے اور بتایا ہے کہ جب تک معاملہ برابر برابر کا نہ ہو اس وقت تک اس طرح کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے اور حسل میں حضرت عبدالدردہ رضی اللہ عنہ نے جس بات کی طرف اشارہ کیا وہ روایت مسلم میں آئی ہے حضرت عبادہ ابن سامت رضی اللہ عنہ کی اور یہ عبادہ ابن سامت رضی اللہ عنہ بیعت اقبہ میں شامل تھے پھر بدر میں شامل تھے اہد میں تھے اور اس کے بعد سلیہ حدیبیہ کے موقع پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ سے بیعت کی تھی حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ زہب بزہب سونا سونے کے عوض میں والفضت بالفضت اور چاندی چاندی کے عوض میں والبر بالبر اور جو جو کے بدلے میں والشعیر بالشعیر اور اسی طرح گندم گندم کے بدلے میں والتمر بالتمر اور خجوریں خجور کے عوض میں والملہ بالملہ اور نمک نمک کے برابر میں مسلم بے مسل سوائم بے سوائن ایک تو دونوں وزن میں برابر ہونے چاہیں اور دوسرے دست بدست ہونے چاہیں کہ ایک چیز لو اور دوسری دو اور یہ معاملات تم کرز پہ نہ کرنا اور اگر اس طرح ہوگا تو یہ سود ہو جائے گا سود سود کے مرتقب ہو جائیں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کا اپنا بھی یہی حال تھا کہ آپ نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو بھیجا وزد سعید رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ بلال رضی اللہ کی خدمت میں بہت اچھی خجوریں لائے تو آپ نے فرمایا یہ اتنی انتہ خجوریں کہاں سے آئیں تو انہوں نے کہا ہمارے پاس کچھ گھٹیا قسم کی خجوریں پڑی تھیں اور میں نے دو کلو سمجھ دیجئے دے کر اور اس کے عوض میں یہ ایک کلو خرید لیا سا کا لفظ حدیث میں آیا اس دمانے میں یہ پیمانہ تھا تو رسول اللہ صلی اللہ سے محفو یہ تو بلال سود ہو گیا قرآن دائس سے نہ کرنا جب تم نے خجوروں سے خجوروں کا تباطلہ کرنا ہو تو پہلے اپنی خجوروں کو بیچو جو پیسے آئیں اس کی قیمت سے دوسری خجوریں خرید لو یہ اگر تم برابر سرابر کروگے تو یہ قرض ہے یہ سود ہے حضرت شاہ علیہ محدد صلی اللہ رحمت علیہ نے اسے حقیقی ربع قرار دیا یعنی یہ کہ یہ ایسا سود ہے جو یقینی طور پر سود ہے تو معاویہ رضی اللہ نے ایک جگ ہوا اس سے زیادہ سونا لے لیا تو ابو دردہ رضی اللہ نے منع کیا اور انہیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے اس طرح کی خرید و فروخت سے منع کیا تھا اور ہمیں بتایا تھا کہ سونا سونے کے عوض میں جب ہوگا تو وہ برابر برابر ہونا چاہیے اور ہاتھ کے یہ جو میں نے سودا کیا ہے میرا خیال ہے کہ کوئی حرج نہیں تو اسطبو دردہ رضی اللہ سخت ناراض ہوئے اور انہیں فرمایا مجھے معاویہ رضی اللہ کے بارے میں معذور سمجھا جائے میں جو ان کے ساتھ اتنا سخت رویہ رکھنے والا ہوں اور اب اتنی سخت بات کہنے والا ہوں تو لوگو میری معذوری کو سمجھنا انا اخبرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم میں اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی بات بتا رہا ہوں وہ اخبرنی عن رائی ہی اور وہ اس کے مقابلے میں کہتا ہے کہ میرا خیال معاویہ جس زمین پر تم رہوگے میں اس زمین پر نہیں رہوگا میں اس زمین پر رہنا گوارا نہیں کرتا جس زمین پر تم ہو میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ کی بات بتاتا ہوں اور تم مجھے اپنی رائے دیتے حضرت کا اجتہاد تھا اور اجتہاد اس طرح سے کہ وہ سمجھے کہ جو سونا ڈلے کی صورت میں ہے اور دوسری طرف سونا جگ کی صورت میں ہے تو سونے کا ڈلا یہ ایک چیز ہے اور اس سے بھی زیورات یا جگ یا برطن یا کوئی بھی چیز بھی بنے گی اور اس کے مقابلے میں جو جگ آ رہا ہے یا جو برطن ہے اس برطن کو بنانے میں بھی آخر کچھ نہ کچھ بنوائی تو اس کی ہوگی تو وہ جو اجرت ہوئی اور جو بنوائی میں پیسے سرف ہوئے اس پیسے کے عوض میں یہاں سے زیادہ سونا آگیا دوسری طرف سے دلے کی صورت میں تو اسی میسیج میں کچھ حرج نہیں سمجھتا یہ حضرت معاوی رضی اللہ انہوں کا اپنا اجتہاد تھا اور حضرت ابود دردہ رضی اللہ انہوں نے اس پر سخت برا منایا اور انہوں نے کہا کہ میں ایسی جگہ پر نہیں رہوں گا اس لئے حضرت معاوی رضی اللہ لاز ہوئے اور شرم کی سکونت چھوڑ کر وہ مدینہ منبرہ آ گئے اور پھر وہی بات انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ سے جا کی کہی حضرت عمر رضی اللہ انہوں کا دور تھا اور عمر رضی اللہ انصاف اور عدل کے لئے ان کا دروازہ ہر آدمی کے لئے کھلا تھا حضرت عبود دردہ رضی اللہ تو پھر بڑی حیثیت کے انسان تھے تو یہ معاملہ جب پیش ہوا تو عمر رضی اللہ نے خط اکھا اور معافیہ رضی اللہ انہوں کو منع کیا اور فرمایات دیکھو سونا اور چاندی اس کے تبادلے اسی صورت میں جائز ہیں کہ دونوں طرف وزن یقصاں ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ برابر برابر ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ہاتھ ہو ہاتھ یہ کام کیا جائے کہ ایک طرف سے لے لیں دوسری طرف سے دے دیں اس میں ادھار اور قرض کا معاملہ نہ کیا جائے حضرت عمر رضی اللہ نے عضرت معابیہ رضی اللہ کو اس جگہ سے ہٹایا نہیں ان کی گورنر ہونے کی حیثیت کو قائم رکھا اور عضرت عمر رضی اللہ کی حالت یہی تھی کہ وہ اپنے تمام گورنر جس جس کے ذمہ جو علاقہ لگا دیا تھا وہ یہ نہیں دیکھتے تھے یا ان کے یہ صلاحیتیں اجتہاد سیاست بیدار مغزی لوگوں کے احوال پہ نظر یہ سب چیزیں اس شخص میں پائی جاتی ہیں یا نہیں اور اگر کسی شخص میں بیدار مغز ہونا ملکی سیاست کو سمجھنا یہ سب چیزیں پائی جاتی ہوں اور وہ شریعت کے مخالفت میں کوئی کام نہ کرتا ہو تو حضرت عمر رضی اللہ اسے گوٹنر بنا دیتے تھے حکمرانی دے دیتے تھے ووجود اس کے دین کے اعتبار سے ان سے زیادہ صلاحیتوں کے لوگ ہوتے تھے اور اس کی مثال اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھیں یہ خود حضرت معاویہ رضی اللہ ایک حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ دو عمر بن العاص رضی اللہ تین یہ تینوں کو حضرت عمر نے حکمرانی دی بوجود اس کے کہ ان تینوں حضرات رضی اللہ کے موجود کی میں ایک سے ایک بڑا صحابی رضی اللہ بھی موجود تھے حضرت عمر رضی اللہ نے شام کی حکومت حضرت معاویہ رضی اللہ کے دی اور شام میں حضرت معاویہ رضی اللہ سے بھی پہلے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ بھی رہے ہیں اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ نے اور جگہ بھی ایسے ہی لوگ رکھے ہیں وہ وجود اس کے کہ آپ دیکھئے یہ خود حضرت عبود دردہ رضی اللہ شام میں موجود حضرت عمر رضی اللہ نے لوگوں کو حکومتیں دی ہیں لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ جیسا آدمی موجود تھا اس کے بوجود حضرت عمر رضی اللہ نے حکمرانی کسی اور شخص کو دی تھی یہ معلوم ہوتا ہے اس سے حضرت عمر رضی اللہ لوگوں کا حکومت دیتے وقت سے دین نہیں دیکھتے تھے بلکہ یہ بھی دیکھتے تھے کہ ان میں سے کون آدمی اس بات کا اہل ہے تو اس ملک کی سیاست کو سمجھ سکے اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کے حالات سے باخبر بھی ہو اور حکومت چلانے کا ڈھنگ جانتا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ شریعت کے مخالفت میں کوئی کام نہ کرتا اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ کے بعد جب خلافت کا معاملہ آیا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ نے ایک طرح کی گویا اپنی رائے بیوی تھی اور انہیں کہا تھا کہ میں نے سعاد کو جو کوفہ کی امارت سے ہٹایا تھا تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ سعاد اہل نہیں تھے بلکہ بات کچھ اور تھی اور اگر خلافت سعاد رضی اللہ کو ملے تو سعاد اس کے اہل ہیں اور حضرت سعاد رضی اللہ نے اپنے آپ کو خلافت کے معاملے سے اگرچہ کنارہ کش کر لیا تھا لیکن آخر وقت تک ان کی رائے اور رئی یعنی جب حضرت عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ مسجد میں بیٹھے ہیں مسجد نبی میں اور انہیں سب کو جمع کیا اور عزد عمر رضی اللہ نے چھے کی جو شورہ کو اختیار دیا تھا عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ نے فیصلہ کرنا تھا کہ عزد عمر رضی اللہ کے بعد خلافت کس کو دی جائے اور اتنے اہم فیصلے کے لیے اعلان کرنے کے لیے جب مسجد نبی میں ممبر پر تشریف فرما ہوئے عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ کے پاس ایک آدمی آیا اور عزد عبد الرحمان ابن جائے اور نے کہ عبد الرحمان سر اٹھاؤ اور اس امت کو دیکھو حضور اکدس صلی اللہ علیہ سلم اپنی امت کو چھوڑ کر دنیا سے کشیف لے گئے ہیں اس امت پر کچھ مہربانی کرو اور عثمان اور علی رضی اللہ دونوں کو خلافت نہ دینا تم خلافت کو اپنے رضی اللہ نے کہ لوگوں میں مدینہ منورہ میں گھوما ہوں اور اس خلافت کے لیے اس انتخاب کے لیے میں نے ان بچیوں سے بھی پوچھا ہے جو کماری اور پردے میں رہنے والی ہیں اور ان بچوں سے جا کر بھی رائی لیا ہے جو بھی قرآن پڑھ رہے ہیں اور میں نے کسی میں افراد بنے ہوئے ہوں اور افسریت افراد کی ایسے ہو جن لوگوں کو زندگی گزارنے کے ڈھنگ آتے ہیں ایسے نہیں ہو سکتا کہ جس آدمی کو کھانے کا ڈھنگ بھی نہ آتا ہو اور جس آدمی کو یہ بھی پتا نہ ہو کہ صبح اور شام کس حال میں ہو رہی اختیار اور حق دے دیا جائے کہ تم مسلمانوں کے لئے کوئی امیر منتخب کر لو اور تم خلافت کے معاملے میں اپنی رائع دو سو عمر رضی اللہ عنہ یہ چیزیں دیکھتے تھے اور اسی وجہ سے انہوں نے اس بیعے پر اس سود کے سودے پر حضرت معاوی رضی اللہ عنہ کو وہاں کی حکومت سے ہٹایا نہیں بس اتنا فرما دیا لکھ کیا کہ دیکھو یہ سود کا معاملہ نہ کرنا رسول اللہ نے اس سے منع کیا اور حضرت عبداللہ عبداللہ کی محبت بہت غالد تھی اس لیے اس کے مقابلے میں وہ کوئی چیز سننا گوارہ ہی نہیں کرتے تھے عبداللہ ابن عمر رسی اللہ عنہ ہم کا بھی یہ حال تھا انہوں نے کہا کہ میں عورتوں کو عورتیں مسجد میں آئیں اور نماز پڑھیں حضور اکدس صلی اللہ علیہ نے اس بات کی اجازت دی تھی ان کے بیٹے بلال بولے اور انہوں نے کہا حضرت رسول اللہ صلی اللہ کا زمانہ بہت اچھا تھا اس لیے انہیں اجازت دی گئی کہ مسجد میں آئیں اور نماز پڑھیں اور ہمارا دور اس طرح کا نہیں رہا اور ہمارگز عورتوں کو اجازت نہیں دیں گے کہ مسجد میں نماز پڑھنے کے تم اس کے مقابلے میں مجھے زمانے کے رنگ ڈھنگ بتاتے ہو اور میرے والد عمر رضی اللہ ان کا حوالہ دیتے ہو اور میں تمہارے ساتھ زندگی بھر بات نہیں کروں گا تم نے کیوں رسول اللہ صلی اللہ اللہ کے وہ ان کا اپنا اجتہاد تھا اور اس اجتہاد کو حضرت عمر رضی اللہ میں تسلیم نہیں کیا اور انہیں نے بتایا کہ یہ چیزیں سود ہیں اور سود اسی سے اسلامی معاشرے کو پاک کیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے بتایا تھا کہ اس امت پر ایک ایسا وقت آ جائے گا کہ کوئی شخص مسلمانوں میں ایسا نہیں رہے گا یا یہ فرمایا کہ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں رہے گا جس تک سود نہ پہنچے کوئی شخص محفوظ نہیں رہے گا آج کے دور کو دیکھ لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ کی بات سو فیصد پوری ہو گئی کہ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں جو سود سے بچا ہوا ہو براہ رات سود کا لین دن نہیں تو بلواسطہ ضرور ہے بینکنگ کا سارا سستم پوری دنیا میں یہ سود پر مبنی ہے اور اسی کے نتیجے میں غریب غریب تر ہو گئے صرف لاکھوں کروڑوں نہیں اس رہے ہیں اور غربت کی زندگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں وہ ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ ضروریات زندگی انہیں میسر نہیں پینے کے لیے صاف پانی ان کے پاس نہیں ہے خورات نہیں ہے اس آدمی کو اگر ٹی بی ہو گئی دکھ ہو گئی تو ڈاکٹرز یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو اپنی خوراک اچھی کرنی شاہیے اور اچھی تو در کنار وہ عام مارکیٹ میں جو پھل آتے ہیں انہیں بھی خرید کر نہیں کھا سکتا شوگر کے مریض کو ڈائیویٹیز میں ڈاکٹرز یہ بتاتے ہیں کہ آپ اپنی کھانے کپے کنٹرول کیجئے وہ غریب آدمی اپنے لیے کھانا نہیں پکوا سکتا ایسا کھانا نہیں بنا سکتا ایسا کھانا نہیں سرید سکتا حالانکہ کھانا اور پانی یہ بنیادی زدیات زندگی میں سے ہیں سربی اور گرمی سے تحفظ کے لیے اس انسان کو ایک چھت چاہیے اور لاکھوں کروڑوں نہیں عربوں لوگ ہیں جن کے پاس کوئی چھت نہیں ہے اور جو چھت ہے بھی وہ قرائے پر ہے اور وہ جتنا اس سے سکون حاصل کرتا ہے اس سے دس کنا زیادہ اس فکر سے مرا جاتا ہے کہ قرائے پر مکان ہے اور میں مجھے اللہ کا حالہ کب اپنا گھر دے اور کب میرے معاشی حالات درست دوں اور میں اپنے چھت تلے جاؤ ایسے ہی سواری ہر انسان کی بنیادی صدریات زندگی میں شامل ہے خواہ وہ سواری اس کی اپنی ہو کہ حکومت ایسے بندوست کرے کہ جن لوگوں کو حکومت نے نوکری دی ہے ان کے گھروں سے دواری نہیں ہیں اور وہ بچارے صبح شام سردی اور گرمی دونوں کی تکالیف پرداشت کرتے اور اسی طرح ہر انسان کا یہ حق بنتا ہے کہ اس کے لئے حکومت اور حکمران اس کی شادی کا بندوست کریں اور کروڑوں اور عرضوں کے حساب سے لوگ ایسے ہیں جو اس نعمت محروم میں کہ انسانوں کے بنیادی حقوق ہیں اور انسانوں کو ان کے بنیادی حقوق نہیں مل رہے اور یہ سب تباہی اس صورت میں ہے کہ بنیاد سود پر ہے اور ساری دنیا کی معیشت اس وقت سود میں مبتلا ہو چکی اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ نے فرما تھا کہ کوئی ایک شخص ایسا تمہیں نہیں ملے جو سود نہ کھائے فَإِلَّمْ يَا قُلْهُ اور اگر وہ براہ راست سود نہیں کھائے گا اصابہ من بخارہی تو سود کے اثرات تو اس تک پہنچیں گے سود کا غبار اس تک پہنچے گا امام نسائی رحمت اللہ علیہ اور ربو دعود رحمت ہر جگہ پیسہ جو آ رہا ہے وہ بینکوں سے آ رہا ہے اور بینک بنیادی طور پر سود پہ مبنی معیشت کو پھیلا رہے ہیں اور نتیجہ اور انجام اس کا کیا ہے وہ یہ ایک دنیا میں غربت بڑھ رہی ہے مسلمانوں نے دنیا میں حکومت کی اور مسلمان کوئی دو چار سو سال نہیں گیارہ سو برس بارہ سو برس حکومت کرتے رہے ہیں اور مسلمانوں کی ساری معیشت سود سے پاک تھی اور سود کا کاروبار نہیں ہوتا تھا اور سود کا کاروبار ہوتا تھا تو لوگوں کو سزا دی جاتی تھی لوگ نجی طور پر آپس میں سود کے معاملات کرتے تھے اور اسلامی حکومت میں اس کی سخت سزائیں مقرجت تھی اور حکومت کے اپنے معاملات سود سے پاک تھے اور یقیناً اس دور میں انسانیت کے لیے امن اتمنان زیادہ تھا بنسبت اس دور کے جس سی بینکنگ کے سسٹنس شروعے ہیں اور دنیا میں سود میں تباہی مچائی ہے حضور اکبر صلی اللہ نے پہلے سے لوگوں کو آگاہ کر دیا تھا رب اللہ ابن مسعود رضی اللہ کی روایت مسند احمد میں آتی ہے ابن ماجہ میں بھی ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ دیکھو سود کی وجہ سے وَإِن قصورہ اگرچہ تمہیں مال کی زیادتی محسوس ہوتی ہے ایک لاکھ تھا سکیم میں جمع کرایا اتنے سال بعد دو لاکھ ہو گیا تین لاکھ ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ نے یہ بتا دیا کہ آخرت میں پہنچ کر لوگ دیکھ لیں گے جنہوں نے سود کے ذریعے اپنی دولت میں اضاف کیا اور کروڑوں پتی بن گئے دنیا میں عربوں روپے ان کے پاس آگئے آخرت کی زندگی میں بالکل مفلس محتاج اللہ کے سامنے پیش ہوئے ایک کوڑی کے محتاج تھے یہ جو دولت جمع کرتے رہے اللہ کے ہاں وبال اور اصاب کی دولت جہاں بنائی پاکستان میں اپنے ملک میں اور ناجائز سرائے سے آمدنی کی اور ناجائز لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کیا اپنی پراپرٹیز فرض کر لیجے وہ ایک لاکھ کی تھی تو اسے دس لاکھ میں بیچا یہ سارا کچھ کر کے اور اس پیسے کو پھر انہوں نے اس زمین پہ انویسٹ کرنے کی بجائے باہر کسی اور ملک میں لے گئے اور وہاں سے اس پیسے پہ کروڑوں اور عربوں روپے کماتے رہے یہ سارا حرام کا پیسہ اور سود کا پیسہ اللہ کیاں جب پہنچیں گے تو ایک کوڑی کے محتاج ہو جائیں گے کیا تو رسول اللہ صلی اللہ نے یہ فرما دیا کہ دنیا میں سود سے پیسہ کتنا ہی زیادہ ہو جائے آخرت میں بربادی اور یا پھر یہ مطلب تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کا کہ سود کے ذریعے تمہارے بینک اکاؤنٹ میں دولت میں کتنا ہی اضافہ ہو جائے لیکن تم دیکھو گے کہ کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہو جائے گی کہ تمہاری ساری دولت ضائع ہو جائے ہم نے مانا ایک شخص نے دولت کو جمع کیا اور اتنا جمع کیا کہ کارون اگر ہوتا تو اس کا پانی بھرتا مگر اس کے بوجود کبھی کبھی ایسا حادثہ رونما ہو جاتا ہے ایسی آفت آ جاتی ہے جو سارا حساب برابر کر دیتی ہے بچوں کو کسی کو کینسر ہو گیا اور دولت صبح شام بے تہاشا اس کینسر پر لگ رہی ہے اب وہ سود کا پیسہ اس لیے سے نکل رہا زمین کے کاروبار کیے اور کروڑوں عربوں روپے کما لیے اور معلوم ہوا کہ بیٹا اولاد اللہ نے ایسی دے دی جس نے باپ کی کمائی کو ایک ہی رات میں یا رات و رات کہیں سے کہیں پہنچا دیا سب چیزیں برباد کر کے چلے آئے اور حتیٰ کہ وہ لاکھوں اور کروڑوں میں کھیلنے والا باپ نانشبینہ کو محتاج ہو گیا صبح شام کے کھانے کو محتاج ہو گیا وہ سارا پیسہ جو اس نے ناجائز ذرائع سے کمایا تھا وہ سب کا سب نکل اور سو فیصد اس معاشرے میں یہ بات ہے کہ کروڑ روپے کا بینک بیلنس ہے اور بیٹی اجڑ کے گھر آ گئی معلوم ہوا کہ وہ جو کرو فر اس دولت کی وجہ سے تھا ہمیشہ کے لیے دل میں داغ لگ گیا اور چوٹ لگ گئی کہ اب ساری زندگی وہ خوشی نصیب نہیں ہو سکتی اس لیے کہ اجڑی بیٹی گھر میں بیٹی ہے نواسیں ہیں اب ان کا پالنا ہے ساری زندگی اس فکر میں اب لگا رہے گا اور نتیجہ یہ کہ پیسی کی وجہ سے جو سکون ملنا پاؤں نہیں ٹکتے تھے اور اچانک موت نے آ لیا اب معلوم ہو گیا کہ جو کروڑوں روپے بینک میں ہیں مرتے دم تک بھی اس کے پاس رہیں اس کروڑوں روپے سے وہ خوشی نہیں خرید سکتا جو بیٹے کے ہونے کی وجہ سے تھی اللہ نے اس حرام کی کمائی اور سود کی کمائی کی دولت کو برکتوں سے محروم کر دیا عبداللہ ابن محرور رضی اللہ نے یہی بتا دیا اور قرآن میں بھی یہی آیا ہے اور رسول اللہ نے یہ فرما دیا کہ سود اور اس طرح سے حرام اور ناجائز ذرائع سے کمائی دولت کو اللہ برکتوں سے محروم کر دیتا ہے اور دیر سویر اس پر تباہی اور بربادی آ کر ہی رہتی ہے اس لیے جتنے یہ بڑے بڑے لوگ سود کے پیسے سے امیر بنے ہو ہوتے ہیں کبھی جا کر آپ ان کے حالات پوچھئے اور تھوڑی دیر ان کے پاس پیٹھئے اور ٹرٹولیے تو بڑھاپا اتنا بتر گزرتا ہے کہ اپنے سگے پوتے اور نواسے پوچھنے کے لیے تیار نہیں بس سارا دن جا ٹیلی وین ہے ٹیلی فون ہے دوستوں سے کپ شپ ہے شام کو اٹھ کے سہر کے لیے چلا جانا ہے وقت ہے کہ کٹھے نہیں کٹھتا اور عمر ہے کہ گزارے نہیں گزرتی موت کا منتظر بیٹا ہوا اے بڑھڈا یہ سب نحوستیں اس بات کی ہیں کہ اس نے لوگوں کا خون چوسا سود کے ذریعے اور یہ سب نحوستیں اس بات کی ہیں کہ ناجائز ذرائع سے اپنی معیشت کو بلند سے بلند تر کرتا رہا اسی لئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان چیزوں سے بہت درتے تھے اور بہت دور رہتے تھے اور وہ اپنے آپ کو بچاتے تھے اس سے کہ کہ ایسے نہ ہو جائے کہ رسول اللہ نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ہم کہیں اس میں پڑ جائیں حضرت عمر رضی اللہ ان کو مشہور خطبہ جو انہوں نے سود کے بارے میں دیا گدارمی اور ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے کہ آخر ما نزلت آیت الروا اور رسول اللہ پہ آخری آیات جو نازل ہوئی تھی ان میں سے ایک آیت وہ تھی جس میں سود کی حرمت کا اعلان ہو گیا تھا کہ سود ہمیشہ کے لئے اللہ نے حرام کیا ہے اور رسول اللہ کا اس آیت کے کچھ ہر سے انتقال ہو گیا ولم یفصر حالنا تو رسول اللہ سے سود کی پوری مکمل تفصیلات ہم لوگ نہیں پوچھ سکے تھے تو دیکھو فدع ربا ربا اور سود کو چھوڑ دینا اور ریبا اور ہر ایسے معاملے کو جس میں اصل بات کیا ہوئی بات یہ ہوئی کہ ربا عربوں کے ہاں ایک معروف لفظ تھا سب لوگ جانتے تھے کہ سود کیا ہوتا ہے جیسے آج بینک پروفٹ کے نام سے کچھ پیسہ دیتے ہیں سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ کیا چیز کسی سمجھ دار بچے سے بھی پوچھ لیں کہ تم ایک لاکھ جمع کراؤ اور تمہیں اس پر اتنے پیسے ہر مہینے ملا کریں گے تو بچہ بھی جانتا ہے کہ یہ سود ہے اس لیے جب ربا سود کی حرمت کی حرام ہونے کی آیات نازل ہوئیں تو سارے صحابہ اکرام رضی اللہ نے آسانی سے سمجھ لیا یہ کون سا سود ہے کوئی شک کوش بہتی گنجائش ہی نہیں تھی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے اپنے بعض ارشادات میں جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے آئے سونا چاندی گندم خجوریں جو نمک ان سب کے متعلق جو ارشاد فرما دیا تھا کہ اس طرح سے سود صلی اللہ علیہ نے اس کو بھی حرام قرار دیا اور تمام ان معاملات کو جن میں کسی پہلو سے بھی سود کا شائعبہ ہو سکتا تھا تو ایک تو سود وہ حرام ہو گیا جو عربوں میں معروف تھا رائی تھا معاشرے میں کسی کو ضرورت پیش نہیں آئی پوچھنے اور کچھ معاملات ایسے تھے جو رائی تھے لوگ سونے چاندی میں کر لیا کرتے تھے مگر انہیں پتا نہیں تھا اور رسول اللہ نے انہیں بھی جب حرام قرار دیا تو گویا جیسے کہ شریعت کی حکمت کا تقاضی تھا اصولی طور پر ہدایات دے دیں کہ یہ یہ چیزیں حرام اور باقی اس سے فردر کیا اثر پڑے گا اور مسلمانوں کی خدید اور فروخت میں سود کے احکامات کیسے ہوں گے اس کام کو رسول اللہ نے امت کے مجتہدین اور فقہہ کے لئے چھوڑ دیا کہ یہ لوگ آئیں گے جو اجتحاد کریں گے اور فقی ہوں گے اور وہ کوئی نہ کوئی رضی اللہ نے کہ قبول نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف عمر نے قبول نہیں کیا بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت مملکت نے اسے قبول نہیں کیا شورا نے اسے قبول نہیں کیا اس اجتحاد کو ختم کر دیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ نے اصولی طور پر اتنی ہدایات دے دی ہیں کہ اب مجتہدین اور فقہہ ان کی روشنی میں جزیات کے بارے میں فیصلہ کر لیں گے کیا چیز جائز ہے اور کیا نا جائز حضرت عمر رضی اللہ جو اس امت کے مجتہدین کے صفح اول کے آدمی ہیں اور ان کا اجتہاد قریب قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تک پہنچ جاتا ہے یعنی جو کام حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بربنائے نبوت کیے سیدنا عمر رضی اللہ ان کا دماغ اور ان کا اجتہاد اس بلند درجہ تھا کہ وہ نبوت کے فیصلوں تک پہنچاتے تھے اسی لئے قرآن کریم کی آیات ان کے اجتہاد کے مطابق بہت مرتبہ نازل ہوئی ہیں یہ سب لوگ جانتے ہیں اسی لئے رسول اللہ نے فرمایا تھا میرے بعد اگر نبوت چاری رہتی تو رسول عمر رضی اللہ انہوں وہ سخت درتے تھے ان باتوں سے جو رسول ساری جزیات بھی بیان کر جاتے جن کے بارے میں اب ہمیں اجتہاد سے فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں کاش ایسے ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سورت نے خود بیان کر لیتے تو اللہ کا تقوی اللہ کے سامنے جواب دینے کا احساس اور اپنی خلافت کی ذمہ داریا اس بنا پہ انہوں نے نہائیت مہتات نقطہ نظر اپنایا اور انہیں کہ سود کو بھی چھوڑ دو اور شبہ جس چیز پہ پڑ جائے کہ یہ سود ہے اس کو بھی چھوڑ دو یہ ہے اس مرض اللہ کا موقف جو صحیح ہے اور بخصوص ہے کہ آج ہمارے دور میں بہت سے اجتہاد کے داعی اور اجتہاد کے بلکہ مدعی اور دانشور اور بہت سے جو قوم کو فلاہ کی راست اجھانے بیٹھے ہیں وہ دین کے اس معاملے میں بھی دخل دیتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ جیسے آدمی کو سود کی حقیقت معلوم نہیں ہو سکی سود کی صورتیں جو اب ہمارے آرائج ہیں ان کے متعلق جواز کے فتوے دیتے ہیں حالانکہ فتوہ دینا تو بہت عالی درجے کی بات ہے بہت بڑی بات ہے وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ اردو کی کتاب کو بھی صحیح پڑھ سکیں کتاب سنت آخر عربی میں ہے نا عربی کے میٹرک اور ایپسے کی کتاب ان کے پاس لے جائیے انہیں کہ یہ چار سکھے اسی کے پردو صحیح تلفز سے وہ اسے نہیں پرسکتے اس میں جو فارسی اور عربی کے الفاظ آتے ہیں ان کو نہیں سمجھ سکتے وہ اس کے بوجود زوم ان کا یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ نسود کو نہیں اور اللہ کے سامنے جواب دینے کا احساس نہ حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام معاملات میں اتنی زیادہ احتیاط کی باتیں بیان کی ہیں کہ آپ نے بتا دیا کہ ہر وہ چیز جو کسی انسان کو سوٹ کے شبے میں بھی ڈال سکتی ہے فرمایا اسے روک حضرت نسود اسی کو قرض دے تو اگر وہ شخص جس نے قرض لیا ہے تمہارا مقروض ہے وہ اس کو کوئی چیز واپس حدیعے میں دے دے تو اسے چاہیے کہ وہ حدیعہ قبول نہ کرے اس لیے کہ قرض دیا اب یہ قرض کے عبرز میں حدیعہ دے رہا ہے تو یہ حدیعہ قبول کرنے کے قابل نہیں ہے فرمایا اپنا جانور اور سواری کے لئے پیش کر دے تو اسے چاہیے کہ اس کے جانور پر سواری نہ کرے اللہ یہ کہ وہ پہلے ہی سے دوستی کوئی چلی آتی ہے تو ایک الگ بات ہے رسول اللہ صلی اللہ سمجھ اللہ ان کی دوستی آپس میں پہلے سے چلی آتی ہے تو ایک الگ بات ہے یہ کرز دیتے یا نہ دیتے تو بھی سواری پہ بیٹھتے تھے یہ کرز لیتے دیتے یا نہ لیتے دیتے تو بھی ایک دوسرے کو تحفے دیتے تھے ایک دوسرے کھانا کھاتے تھے وہ ایک الگ بات ہے لیکن یاد رکھو جب تم نے کسی کو یہ دیتے کہ این ممکن ہے کہ وہ حدیہ نہ دینا چاہتا ہو این ممکن ہے کہ اپنی سواری پہ گاڑی پہ نہ بٹھانا چاہتا ہو لیکن اس لئے دب گیا غریب آدمی کہ کرز لے رکھا ہے چلو اس پہ تھوڑا سا احسان کر دوں ممکن ہے یہ کرز کا تقاضہ نہ کرے ممکن ہے دو چار دن اور محلت کے مل جائیں اتنا انسانی حقوق کا خیال رسول اللہ نے رکھا ہے اس لئے ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ ہم سوچیں ہم بینکنگ میں کیا کر رہے ہیں کریٹ کارڈز میں کتنا سود لگتا ہے کیا وجہ سے اور اپنے کریڈٹ کارڈز کا سود اور اپنی بینک میں جو رقم پہ سود لگتا ہے ان سب چیزوں میں صرف بے احتیاطی کے وجہ سے کل کو اس کے نتائج ہماری اولادوں کو بھگرنے پڑیں اور کل کو اس کے نتائج ہمیں اس دنیا میں دیکھنے پڑیں اور آقبت برباد ہو جائے قیت ابو حریر رضی اللہ ان کی روایت سنن ابن ماجہ نے آئی کہ رسول اللہ نے فرمایا جس رات میں راج ہوئی میرا گزر کچھ لوگوں پر ہوا اور میں نے دیکھا ان کے پیٹ اتنے پھول گئے ہیں جسے آدمی کے رہنے کا گھر ہوتا اور ان کے پیٹ اتنے ٹانسپیرنٹ ہیں اتنے صاف ہیں کہ جیسے شیشہ ہوتا ہے کہ ایک طرف سے دوسری طرف کوئی نظر آتا ہے تو میں نے ان کے پیٹوں پہ غور کیا تو دیکھا اس کے اندر سامپ بھرے ہوئے سامپ اندر سے کاٹ رہے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہیں جبریل امین نے بتایا کہ یہ وہ ہیں جو دنیا میں سود کھاتے تھے اللہ کا خوف چاہیے کہ کریجٹ کارز بینکی سکیم یہ بڑی بڑی چیزیں ان کے ذریعے سے جسود آتا ہے اور جسود دینا پڑتا ہے انسان کو چاہیے کہ احتیاط کرے وگرنا دنیا یا آخرت کسی نہ کسی جگہ وہ عبداللہ ابن مسعود رضی